شروع کاوی شہر کے حاکم زاگ کے نام سے جو بڑا بے رہم اور ظلم کرنے والا ہے جس کی تلوار مقدسہ سے ٹپکتا لہو بھی پانی جس کے کمرہ طب میں رکھی شراب کی بوتل بھی شہد جس کے خلاف اٹھتا ہر قدم غداری جس کے خلاف لکھتا ہر کلم باغی جو روٹی کپڑا مکان کا لالش دے کر شاہینوں کے پروں کا سودا کر دے جو ووڈ کو عزت دو کا سور پھوکے تو اکابی روح جسموں کو الویدہ کہہ دے جو نئے پاکستان کی صدا لگا کر اکابوں کا مقدر پنجرہ کر دے اے پہاڑوں کی چٹانے تراش کر کسر سلطانی کا گمبت بنانے والو خاکم بدہن یہ زخمی اکاب سوال پوچھتا ہے کہ یہ نشمن تو عزمِ عالی شان تھا اسے عبرت کا نشان کیوں بنایا یہ عدالتیں تو عدل کا مندر ہوا کرتی تھی انہیں انصاف کا مقورہ کس نے بنایا یہ مذہب تو باعثِ سواب تھا یہ باعثِ فساد کیوں کہلایا یہ گلیاں تو پاکستان زندہ بات کے نعرے بلند کرتی تھی یہ لال لال کی صدایں کیوں لگانے لگی یہ سیاست اس ملکِ وجود کا باعث بنی تھی اسے نوجوانوں کے لیے گالی کیوں بنایا کیوں یہ عوجِ سرائیہ کے مقیم شاہِ والا کے جوتوں کی سواری پر اتر آئے سرفروشوں کی بستی کی امامت ایمان فروشوں تک کیسے پہنچی تو صدرِ عالی وقار جب ان سوالات کو زمینی خداوں کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اکابوں کی تقدیر کے کاتب وہ زاغ بول اٹھے کہ حکمران کی تلوار مقدس ہوتی ہے حکمران کی تلوار کے بارے میں مت لکھو یہ موسم دار اور رسن کا موسم ہے جو بھی کسی کی گردن مارے مت لکھو صدرِ عالی وقار جہاں عبدالقدیر خان جیسا خزانہ پسے زندان دبا دیا جائے اور جدت کی دور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائی جائے کہ جن کی سات پشتیں تک سائنسی علوم سے ناشنا اور نواقف رہی ہو تو یہ زاغوں کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ یہاں تعلیمی نظام لارڈ مکالے کا ہے سیاسی نظام مکاولے کا ہے معاشی نظام ایڈم سمیت کا ہے مگر پاکستان کا مطلب کیا لا الاللہ تو صدرِ عالی وقار پھر یہ کہنا بنتا ہے کہ آئی ہے میراس میں انہیں مسند ہے ارشاد زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشیمن شکریہ انام صاحب اپنے جگہ پر ہی رکھئے گا آپ لوگوں کی اجازت سے میرا ایک اختلاف ہے ان کے ساتھ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جب شیر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ججز صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں اور ایک دفعہ ایسا ہو بھی چکا ہے کئی بار ایسا ہو چکا ہے میرا ذرا سے اختلاف میں صرف اختلاف اپنا رکھنا چاہتی ہوں سامنے آغاز میں جو آپ نے کیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ اپنی طریقے سے تبدیل کر کے اس سے تجبیح بھی دے کر کر رہے ہیں میری نظر میں یہ درست نہیں ہے یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا باقی آپ کا مجمع سب کچھ بہتر ہوگا لیکن یہاں پر مجھے بڑا اختلاف ہے تو کوشش کیجئے گا آئی ٹونڈ نو کے ججز آپ کے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا اختلاف ہوئا ہے اسٹریز سے مجھے پسند نہیں آئیے شکریہ آپ جا سکتے ہیں میرے جگہ پر پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا پرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پارک موسیقی